السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ والحمدللہ وقفاء و السلام من العبادہ الذین استفاء مباد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قُلْ هُوَ اللَّهُ وَحَدْ اللَّهُ السَّمَدْ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَقُلْ لَهُ قُفْ وَنَاحَدْ ناظرین اکرام میں نے سورہ اخلاص سورہ نمبر 112 آپ لوگوں کے سامنے پڑھی ہے آج کی نشست کا موضوع ہے اللہ کو کس نے پیدا کیا یہ ایک اہم سوال ہے جو انسان کے دماغ میں گھومتے رہتا ہے تو اللہ تعالی نے خود ہی جواب دے دیا اور اس کا جواب سورہ اخلاص کے اندر ہے سورہ نمبر 112 آپ کہہ دیجئے اللہ ایک ہے اللہ بے نیاز ہے کسی نے پیدا نہیں کیا لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ اور پیدا نہیں کیا گیا پھر اسی طرح اللہ کے برابر کوئی چیز ہے ہی نہیں پتا یہ چلا اللہ کو کسی نے پیدا نہیں کیا اللہ سے کوئی پیدا نہیں ہوا اللہ کوئی ماباپ نہیں ہے اللہ کوئی بالبچے نہیں ہے کوئی رشتدار ہی نہیں ہے اور اللہ کے برابر کوئی چیز ہے ہی نہیں لیکن انسان کے اندر یہ چیز کھٹکتی ہے کہ آخر اللہ کو کسی نے پیدا کیا اگر یہ چیز کھٹکے تو اس کا بھی علاج بتایا گیا ہے صحیح بخاری کتاب بد الخل کتاب نمبر 69 حدیث نمبر 3276 اس کے اندر یہ آیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تمہارے پاس شیطان آتا ہے اور کہتا ہے ابو حرار رضی اللہ تعالیٰ نے اس حدیث کے راوی ہیں کیا کہتا ہے وہ کس نے اس کو پیدا کیا یہاں تک کہ شیطان یہ کہتا ہے وصفصہ ڈالتا ہے یہاں تک کہ وہ دل میں ڈالتا ہے کہ تمہارے رب کو کس نے پیدا کیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب آدمی کے اندر یہ چیز آ جائے تو کیا کہے اس کا علاج کیا ہے تو اگر ہمارے دل میں آپ کی دل میں یہ بات کھٹک رہی ہے کہ اللہ کو کس نے پیدا کیا تو اس کا علاج یہ ہے اگر یہاں تک آدمی پہنچ جائے تو اسے چاہیے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لے اور اس چیز کو چھوڑ دے تو جب بھی ایسا دل میں کھٹک ہے تو فوراں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیجئے اور سوچنا چھوڑ دیجئے اور سورہ اخلاص پڑھ لیجئے کہ اللہ نہ پیدا ہوا ہے نہ اللہ سے کوئی پیدا ہوا ہے اللہ کوئی ماں باپ نہیں اللہ کوئی بال بچے نہیں تو اس سے یہ پتا چلا اللہ کو کسی نے پیدا نہیں کیا وہی ذات ایسی ہے جہاں آدمی کو پہنچنا ہے اور یہ چیز ہونی چاہیے اورنہ مسئلہ گروڑ ہو جائے گا کیونکہ آدمی سوچے گا پھر اس کو کسی نے پیدا کیا پھر اس کو کسی نے پیدا کیا پھر اس کو کسی نے پیدا کیا تو کہیں پر تو آخر میں ہم پہنچ ہی نہیں پائیں گے تو پتا یہ چلا اللہ کی ذات وہ ہے نہ پیدا ہوئی ہے نہ اللہ سے کوئی پیدا ہوا ہے اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم لوگوں کے دلوں میں جو ایسے وسوسے ہیں اس کو تو ختم کردے آمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ وبرکاتہ